اگر آپ گھر میں خوشیاں جاتے ہیں تو اپنی بی بی کے آگے یس یس کرتے رہے تو آپ خوش رہیں گے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو ملکہ بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں ملکہ بھی میری جان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک سے سائمہ شہزاد ایک بار پھر سے حاضر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آج ایک پھر سے خوبصورت سا کپل میرے ساتھ موجود ہے اور ان دونوں کے جہرے پہ جو پیاری پیاری سی سمائل ہے وہ آپ کو بھی ہسنے پہ مجبور کر رہی ہوگی یقینا آج ہم ان کی سوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ خورم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ان کی پیاری سی وائف اکرا بھی موجود ہیں خورم جو ہیں وہ سپیشر پرسن ہے اور ان کو بچپن میں ہی پولیو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ آج اس طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں اس کو آڑے نہیں آنے دیا اپنی زندگی میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا اور اپنی سٹڈی بھی کمپلیٹ کی اپنی سٹرگل جاری رکھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامیاب انسان بھی ہیں اور ایک خوبصورت سی وائف بھی ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اکرا کے ساتھ ان کی محبت کی شادی ہے ان دونوں نے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو پڑھتے ہوئے سٹوڈنٹ لائف میں ایک دوسرے کو پسند کیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت لائف بزار رہے ہیں اور ایک ان کی پیاری سی چھوٹی سی نننی منی سی بیٹی بھی ہے خورم کا ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر یہ لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ لوگوں کو ویلچئرز دیتے ہیں لوگوں کے روزگار کی آئیڈیاز دیتے ہیں لوگوں کو سرکاری جوب کے حوالے سے ٹریننگ دیتے ہیں نہ صرف جو سپیشل پرسن ہیں ان کے لیے بلکہ جو ہلدی لوگ ہیں جو بلکل ٹھیک ہیں یا جو نومل لوگ ہیں ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جوب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے اندر اتنا کچھ ہے کہ میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں گی تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی آئیے انہی سے بات کرتے ہیں خورم اور اکرا سے بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں اور کیسے ہیں جی شکر اللہ اللہ کیسے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے خوش ہیں کہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ٹینشنز اتنی ہیں لائف میں کہ ایک اچھا خاصا نومل انسان بھی ہے جو وہ اپنی زندگی کی ٹینشنز کو لے کے جو ہے وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے آپ اتنے ہیپی ہیں ہیپی کپل ہیں تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ آپ کی خوش رہنے کا راز کیا ہے خوش رہنے کا راز ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ کہ اگر آپ گھر میں خوشیاں چاہتے ہیں نا تو اپنی بی بی کے آگے یس یس کرتے رہیں تو آپ خوش رہیں گے یہ ایک کلیا اپنا لیں آپ بس گھر میں یس یس کرتے رہیں اور خوشیاں آپ کے قدم چومیں گی یہ جی انہوں نے اچھی میریڈ لائف کا جو ہے ایک راز بتایا چلے آتے ان کی سٹوری کی طرف یہ بتائے گا کہ آپ کو جو ہے کب پولیو ہوا کتنی سال کی ایج میں ہوا اور آگے سے آپ نے پھر سروائیو کیسے کیا میں دو سال کا تھا مجھے پولیو ہوا اور میں ٹوٹلی طور پر پیرلائز ہو چکا تھا اور میرے والدین مجھے چلڈن ہسپٹل لے کے گئے ہیں وہاں پر چھ ماہ تک میرا ٹریٹمنٹ ہوا میں بول بھی نہیں تھا سکتا ہل بھی نہیں تھا سکتا اور چل بھی نہیں تھا سکتا پھر آستہ سرکوری آئی ہے اور بولیں لگ پڑا چلیں لگ پڑا ہلیں لگ پڑا اور ٹانگوں پہ زیادہ مسئلہ تھا تو چانگیں نہیں چل سکیں لیکن یہ کہ میں ویلچئر یوسر ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویلچئر کے اوپر رہ کے بھی آپ بہت کچھ زندگی میں اچھیف کر سکتے ہیں اور ویلچئر جو لوگوں کے پاس ٹانگیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ویلز ہیں جو کہ ٹانگوں کا کام کرتے ہیں تو میرے لیے تو یہ ٹانگیں ہیں کہ زندگی کیسے گزارنے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چلتے ہیں تو آپ کچھ رہ سکتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ آپ ویلچئر کے اوپر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہے اور اپنی لائف کو کہیں بھی آپ نے فل سٹوپ نہیں لگانے دیا تو کیسے کر لیا سب کچھ کیا آپ کو جب لوگ دیکھتے تھے جیسے آپ نے اپنی مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کی تو لوگ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کبھی آپ کو ٹیز نہیں کیا یا کن کن مشکلات تھی آپ کو سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے میں نے سکولنگ جو میں نے کی تو سکول والوں نے ڈمیشن نہ دیا والدین نے منس سماجت کر کے سکول میں ڈمیشن دلوایا میری والدہ مجھے کندوں پہ اٹھا کے سکول تک چھوڑ کے آیت کرتی تھی میٹرک تک میری والدہ نے مجھے کندوں پہ اٹھا کے سکول تک چھوڑ کے آئی ہیں اور میں ہر پلیٹ فارم پہ ایک بات کرتا ہوں کہ میری والدہ کی وجہ سے میں یہاں پہ اس مقام پہ ہوں تو والدین کا سپورٹ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے اولاد کو تو مجھے کندوں پہ اٹھا کے چھوڑ کے آتی تھی تو وہ درد کو میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں کہ کاش میرے پاس اس وقت ویلچر ہوتی تو شاید میری والدہ کو مجھے اٹھانا نہ پڑتا تو اس وجہ سے میں نے ویلچر دینا شروع کی اب لوگوں کو اس کے بعد یہ کہ بچے جو تھے اس لیے جو ٹینیجر ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں لوگ لنگڑے اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں آپ اس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے آپ کی منزل آپ کے سامنے آنا تو آپ اپنی منزل کی طرف دیکھیں ایسی لوگ چیزوں کو اگنور کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی منزل کی طرف بڑھیں ہمت کریں کوشش کریں اور پھر میں نے پاس ہی کالج تھا میرے والدہ والد جو تھے میرے وہ مجھے سائیکل پر بٹھا کے کالج تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے میں نے ماسٹرز کیا پھر کولیکشن کی میں نے گھر میں پڑھانا شروع کیا گریجوشن کے بعد پھر میں نے ان پیسوں سے پہلی ویلچر لی اس وقت جو ویلچر تھی ففٹی فور انڈرڈ کی تھی اور اب تو تھاؤزن میں آتی ہیں چیئر تو میں نے چون سو روپے کی چیئر لی پھر میں نے سوچا کہ گریجوشن کے بعد مجھے آگے بھی موگ کرنا چاہیے پھر میں نے سٹرگل کی میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی بائک بنائی خود ہی کما کے اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اور ٹوٹلی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے فری سکولرشیپ پر میں نے ماسٹرز کیا مجھے ایچی سی کی طرف سے سکولرشیپ بھی ملی سیونٹی ٹو تھازن روپیز دو ہزار پندرہ میں تو میں نے ماسٹرز کیا جب مجھے وہ ملی اس کے بعد مجھے لیپٹوپ گورنمنٹ کی طرف سے ملا اس کے بعد مجھے مجھے الیکٹریک ویلچئر بھی ملی تو یہ سب کچھ محنت کی وجہ سے ہے بہت سارے لوگوں کا مینڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں ہم شورٹ کٹ سے آج کل شورٹ کٹ کا بڑا زمانہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہر کچھ آتا ہے شورٹ کٹ کے چکروں میں شورٹ کٹ نہیں ہیں کچھ چیزیں شورٹ کٹ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپون جو گولڈن سپون لے کے پیدا ہوتے ہیں تو موسری طور پر جو اس کیٹگری کے لوگ ہوتے ہیں فیزیکلی چیلنج ہوتے ہیں وہ میڈل کلاس ہوتے ہیں تو ان کو حیمت کرنی پہ آئیے اور محنت کرنی چاہیے تعلیم کا زیور تعلیم ضرور اصل کریں تعلیم آپ کی موظوری کے اوپر پردے ڈال لیں ماشاء بڑی خوبصورت بات کی یہ بتائیں کہ میں جانتی ہوں بلکہ بہت سارے لوگ اسی سے اگری بھی کرتے ہوں گے کہ جب آپ کی لائف میں کوئی بھی ڈیسیبیلٹی ہو تو اس کو لے کر کہ آپ کو حمد کرنا اور اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا بہت مشکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے تانے باتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے یہ سب تو تھا ہی لیکن آپ نے سوشل ورک کرنے کا کیسے سوچا دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا خیال کیسے آیا مطلب یہ کب کیا سب سے پہلے یہ کہ میں نے دیکھا کہ سپیشل پرسنز کے جو رائٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہے میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کیا میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا مجھے یاد ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرے پاس ایک ویلچئر نہیں تھی تو میری والدہ مجھے کندوں پہ اٹھا کے چھوڑ کے آتی تھی تو وہ میں درد ابھی تک محسوس کرتا ہوں تو میں نے لوگوں کو ویلچئر دینا شروع کی میں نے لوگوں کو گھر سے نکالنا شروع کیا میں نے ایسے ایسے کیسز لوگوں کو چیریں دی ہیں جنہوں نے بیس بیس سال تک چار پائی کے اوپر زندگییں گال دی ہیں ان کے جو کمر ہیں اس کے اوپر پھوڑے نکل آئے ہیں اتنے اتنے بڑے بڑے اور یہ میں نے ان سے ملا ہوں جا کے پھر میں نے ایسے لوگوں کو ویلچئر دینا شروع کی میں نے سٹورنٹس کو ویلچئر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ ویلچئر سے بہت کچھ آگے آ سکتے اگر ویلچئر نہیں ہوگی یہ بنیادی چیز ہے تو ویلچئر کو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس پر اوپر کام کرے جو ٹیکسیس ویلچئر کے اوپر لگائے ہوتے ہیں انہوں نے یہ ٹیکسیس ختم کر دی جائیں اور جو مارجن جو نیٹ پیمنٹ پہ آتی ہے آپ ویلچئر دیں تو یہ چیز تھا اس کے بعد یہ بتانا پسند کروں گا کیا تھا سوان اچھا فرم یہ بتائیے کہ اکرا آپ کے ساتھ کب آپ سے ملی اور آپ دونوں کی ملاقات کب ہوئی ایک دوسرے کو کب پسند کیا آپ نے بتایا تھا کہ ہم لوگ کٹھے پڑتے تھے سٹوڈنٹ لائف میں ہم ایک دوسرے سے ملے کیسے پسند کیا اکرا کو اور پھر پوز کیسے کیا بتا دیں آج پرپوز تو اب نہیں کیا نہیں کیا پرپوز ابھی تک نے کیا چلیں ابھی کر دیں چلیں یا ہم اسے شادی کریں گے اکرا کو ہم ایک جگہ پڑتی ہوتے تھے ٹریننگ کر رہے تھے ہم ایک موٹر ٹریننگ ہم لے رہے تھے تو ٹریننگ کے بعد یہ ان سے میری باچی چلی ہے اور انہوں نے مجھے ایک دفعہ کال کی ٹریننگ کے ایک سال بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ میں نے نوکری مجھے نہیں مل رہی آپ اس میں میری ہیلپ کریں تو پھر ہماری باچی چلی ہے پھر ہم نے ایک دوسرے کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ منیج کر سکتے ہیں کہ آپ شادی کریں گی مجھ سے تو پھر انہوں نے کیونکہ مجھے جانگی تھی یہ اپنی پیرنٹس کو گھر میرے لے کے آئیں اپنی والدہ کو لے کے آئیں اور باقی اکرا خود بتائے جی اکرا اکرا سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا آپ کو بھی دکھا رہے ہیں ابھی سکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکرا جو ہے وہ خورم کی کافی ہیلپ کرتی ہیں اور خورم بھی اتنی ہی اکرا کی ہیلپ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں ویلچئر پہ بیٹھنے میں اور بیڈ پہ بیٹھنے میں اکرا جو ہے وہ خورم کی ہیلپ کرتی ہیں خورم ان کا میک اپ کرتے ہیں اور سپیشلی لائنر بڑا اچھا لگاتے ہیں اکرا کو اور ابھی بھی انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے تو یہ ایک بڑی پیاری چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں اکرا آپ بتائیں کہ خورم نے آپ کو پروپوس کیا تھا کب کیا تھا مطلب پہلی دفعہ بات کی تھی تو کیا کہا تھا ایکشلی میں میں نے ان کو کال کی تھی کہ آپ نے مجھے نہ جوب دینی ہے نا تو میں نے میرے سر نے مجھے نمبر دیا تھا کہ یہ نہ جوب دے مجھے پرمنٹی جو پر لے گا تو پھر میں نے اپنے پرنٹس کو لے گا ان سے ملوانے کے لیے میرا سٹارٹ جب مجھے احساس ہوا کہ میں بھی ایک سپیشل پرسن ہوں تو اس کے بعد یہ بھی زائرہ جب بچہ بڑا ہوتا اس کو ہوتا ہے کہ میں نے بھی ایک لائف پارٹنر زائرہ پرنٹس نے لے کے دینا ہے کہ میں نے کچھ چوز کرنا ہے تو تب ہی سے میرا مائنسیٹ بن گیا تھا کہ اگر میں سپیشل ہوں تو میرا لائف پارٹنر بھی سپیشل ہی ہونا چاہیے تو بس پیر آہستہ آہستہ ہماری آپس میں کنورسیشن بڑی انڈرسٹیننگ بڑی کہ میسٹری ڈیوال کوئی پیر جب انہوں نے ہم ملے اس دوسرے سے پیر انہوں نے پوچھا یہ ان کا پروپوز کرنا تھا کہ کیا آپ میرے سال مانیج کر سکتی ہیں یہ مورڈرن طریقہ پروپوز کوئی وارنگ ایکسٹینج نہیں کی کوئی نہیں گھٹنے پہ بیٹھا نا کچھ بھی نہیں یہ بڑا پیارا طریقہ ہے بس کیا آپ میرے سال مانیج کر سکتی ہیں اچھا یہ ایک اور چیز میں اکرا کے بارے میں بتاتی چاہوں کہ اکرا جو ہیں وہ پارٹنلی بلائنڈ ہیں اور کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ پروپلم ہے جس کیا سے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیسیبل سمجھتی ہیں کہ یہ بھی سپیشل پرسن ہے ان کو آؤٹڈور جو ہے وہ نظر نہیں آتا انڈور نظر آتا ہے تو کچھ اس طرح کی پروپلمز ہیں باقی ماشاء اللہ بلکل فٹ ہیں لیکن اکرا نے ان کے ساتھ آپ مانیج کیسے کیا یہ انہی سے جانتے ہیں اچھا اکرا یہ بتائیں کہ آپ آم لائف میں ایک دستر کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو خورم کیا کیا کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں خورم ہم جیسے کہ ہماری بی بی ایک چھوٹی اس کا پیمپر چینج کرنے کے علاوہ سب کچھ کرتا ہے میرے ساتھ اور رات کو ابھی تک جب تک ہماری اللہ نے ہمیں بی بی دیا میں نے رات کو اس سے نہیں سنبھالا رات تو یہ جانے اس کی بیٹی جانے ماشاء اللہ جی بڑی زبردست بات ہے اور یہ ان ہزبیٹس کے لیے مثال ہے جو کہ اپنی بی بی کی ہیلپ نہیں کرتے یا ان کو جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ بس بی بی ہی ہے تو وہ ہی سب کچھ کرے تو خورم آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے بالکل میری بیٹی ہے اور مجھے اس کے کام کر کے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی ہے تو رات کو اس نے سونا میرے ساتھ ہی ہے میرے ساتھ گس گس کے میرے ساتھ سوئے گی یہ پیار ہے یہ اس کا محبت ہے اور میں اس کے پیار کے لیے کرتا ہوں یہ سب اچھا کوکنگ کرتی ہیں اکرا تو تب بھی میں نے دیکھا کہ آپ کچھن میں ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مطلب کھانا بھی بنانا آتا ہے یا کس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں کھانا تو نہیں بناتا کھانا اکرا خود ماشاء اللہ شیف انہوں نے کورسیز کیے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ان کی سبسی کاٹنے میں سیلڈ بنانے میں اور اکرا کو چیزیں باہر سے لاکے دینے میں اس طرح کی میں ہلپ کرتا ہوں اچھا اکرا یہ بتائیں کہ خورم سے آپ کو کوئی تو شکوا ہوں گا کوئی کبھی جھگڑا بھی تو ہوتا ہے ظاہر ایسی تو بات نہیں ہے تو یہ جو ان بن ہوتی ہے یہ کس باتیں ہوتی ہیں میرے میں دے باتیں ہوتی ہے مجھے کی تو میرے کریں گا یوریٹیوپ اس نے 2nd wife اور اسی بیٹیوپ اسی بیٹیوپ ٹھے پیس بک کے ساتھ گئے ہیں چیز بھی کچھ 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 چیز بات نیوٹ کچھ 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 گیا ہوتی ہیں تو میں پیچھے ہمو بلائے ہیں اگر خورم ہوتا ہے کہ خورم وہ بس لگے میں ایک بات چار چار دفعہ کہنی پڑتی ہے پھر اٹلیسٹ میں نیٹ آف پڑتی ہوں یہ تو بڑی حران کٹ بات ہے اور ہم آپ کو کیا شکوا ہے اکرا سے مطلب کونسی ایسی بات ہے جو اکرا نے آج تک آپ کی نہیں مانی نہیں اکرا نے ماشاءاللہ ساری باتیں مانتی ہیں لیکن یہ ہے جو مجھے کہتی ہیں ایکشلی جو سوشل ورکر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 24 آر سوشل ورکر ہے اس کے علاوہ میں گورنمنٹ آفیسر بھی ہوں تو میں مجھے کارز جب آتی ہیں دوستوں کی ایکشلی میں گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو لوگوں کو بتاتا ہوں مجھے کارز آتی رہتی ہیں پھر کار لینے ہوتی ہیں میسیجز کے جواب دینے ہوتی ہیں تو اکرا مجھے بہت زیادہ دھمکییں دیتی ہیں کہ مجھے کہتی ہیں کہی دفعہ کہتی ہیں میں نیٹ بند کر رہی ہوں کبھی موبائل چھین لیتی ہیں تو یہ شکوا ہمیشہ رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز شکوا ہے اور مجھے ان کو ٹائم دینا چاہیے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح میں کم مقام کروں اچھا اکرا کبھی آپس کی بات ہے یہ بتائیں کہ خورم نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہو یا آپ نے کبھی شک کیا ہو خورم پر یا کوئی ایسی بات کبھی تو پھر کیا کرتی ہیں میں ان کو لڑکیوں تک جانے نہیں دیتی کیا کرتی ہیں یہ کھلیا بھی بتا دے کچھ بھی نہیں میں مطلب کہ انہوں نے میرا نکھیال کبھی کسی کو ایسے کر کے نہ دیکھا اور اس کو بھین ماں یا باجی کیا ہے اس کے بغیر پا رہا ہوں یہ صرف اپنی بھین جو ہے نا ان کو ان کا نام لیتے ہیں ادر ویز اپنی جو ان کی سسٹر ان لو ہے کزنز ہیں باہر ہر ایک کو باجی کیا تھے چوہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے اور ویسے بھی میں ان کو اتنا موقع نہیں دیتی وہ موقع کیسے نہیں دیتی وہ موقع میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی جب لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ پتہ ڈاکٹی میں بہت زیادہ تو پھر دوسرا کے آئیکن بھی ہیں گورنمنٹ آفیسر بھی ہیں آج کل لڑکیاں یہ چیز نہیں دیکھتے آج کل یہ دیکھتے ہیں برائیٹ فیوچر یہ بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہ آج کل کیا دیکھا جاتا اور کس چیز کو برائیٹی دی جاتی ہے یہ بتائیں کہ کتنے منٹ کا ہوا ہے اچھا اکرا آپ خورم سے اتنی محبت تو کرتی ہیں اور کبھی ان کو کچھ نہ کچھ ڈیڈیکیٹ بھی کرتی ہوں گی تو آج کچھ سنا دیں یا خورم کو کچھ ڈیڈیکیٹ کرتی میں ان کے لئے اکثر گانے گاتی ہوں جب وہ رسل تو گانا سنا دیں سنا دیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مرکے بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لئے تھوڑی ہے ایک ذرا سا آگا میں دورا خابیحت ہے مجھ کو میں نے وہ ساس بھی تیرے لئے رکھ چھوڑی ہے تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان تجھے چاہوں گا میں تو مرکے بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں مجھے پیار کیا کرتے ہیں موسیقی